جو کرنا چاہتی ہے جو ادارہ کرنا چاہتا ہے عمران خان کبھی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے گا یہ وہ خاندانی ام اور روسی سیاست پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ زرداری کے بعد بلا وجہ بھٹو اور بلا وجہ بھٹو کے بعد بلا وجہ آسوا زرداری نہیں بھٹو اس کا نام بھی وہ بھٹو کہتے ہیں تو اس لیے میں اس کے نام کے ساتھ بھی بلا وجہ آسوا بھٹو کہہ رہا ہوں یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ یا تو نواز یا مریم مریم نہیں تو حمزہ حمزہ نہیں تو شہباز شہباز نہیں تو سلمان سلمان نہیں تو حسن حسن نہیں تو حسین اور سب کے سب بھاگے ہوئے جن کے پاس جدادیں ہیں کل خان صاحب نے کھل کے پیغام دے دیا ہے جو لوٹے گا نہیں چھوٹے گا جو لوٹے گا نہیں چھوٹے گا تم کتنا بھی رو لو اے نہ رو نہیں ملے گا یہ اسیملی کی کاروائی جالی کاغذات پہ ہوئی ہے ہم بقاعدہ حق رکھتے ہیں کہ اس فروڈ کو کوٹ میں جا کے ثابت کریں گے شہلہ رضا ہسپتال میں ہوں گی پر سائن کر دیا وسان صاحب خیرپور میں مظاہرے میں تھے لیکن سائن کر دیا تین افراد دبائی میں تھے لیکن سائن ہو گیا وارے پہلے صفحے پہ چار سائن بیس کی جگہ خالی اور جنہی نے پہلے صفحے پہ چار سائن کی آپ لوگ سب سمجھ دار ہیں جب آپ خط لکھتے ہیں تو خط کے اوپر کتنی دفعہ سائن کرتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ کوئی دو دفعہ سائن کرتا ہے کسی خط پہ میں نے تو نہیں دیکھا وہ پانچوں افراد جنہی نے پہلے صفحے پہ سائن کیا ہے انہی نے پچھلے صفحے پہ بھی سائن کیا ہے جا کے آج دیکھ لیجئے نئی دینے کو تیار نئی دینے کو تیار میں نے کہا میں سگنیچر ویریفائی کرنا چاہتا ہوں نئی دینے کو تیار کیوں دال میں کچھ کالا ہے جالی دال میں کچھ کالا ہے داڑی میں کچھ تنکا ہے اور اور داڑی داڑی تو ہے ہی نہیں وہ داڑی والوں کو تو ساتھ رکھا وائے صرف بہت ساری یہ کہ یہ اجلاس جا لیے یہ خرچہ ضائع ہو رہا ہے اور یہ دسمبر سے کھیل چلا رہے ہیں آپ سب نے اعتجاج کیا تھا یا میرے ایک بھائی نے اعتجاج کیا تھا جب میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ پورے ٹپ بننے اس اسیمبلی کو گھر کی لونڈی سمجھاوا ہے آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے الفاظ میں کتنی حقانیت تھی جس طریقے سے یہ اجلاس چل رہا ہے جمہوریت کو جس طرح سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے کیا ایجنڈا لے کے آئے ہیں آپ کو پتہ یہ اجلاس کیوں کیا گیا ہے دیکھا ہے آپ نے کیا تھا ایجنڈے میں ڈالر کی قیمت بڑھنے کے اوپر یہ اجلاس یہ ڈالر کی قیمت کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بڑھی ہے سب سے زیادہ بڑھی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت میں یہ اوپوزیشن میں تھے یا پاور میں تھے کبھی کیا لائر ریزولوشن نہیں یہ ریزولوشن آج بھی ڈالر پہ کوئی بات نہیں کی بات انہی نے جو کی وہ علیمہ خان پہ کی عمران خان پہ کی عاصف زرداری پہ کی لیکن کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج اس اسیمبلی نے پچاس لاکھ روپے کا کام کیا ہم نے تو کیا ہم نے کیا ہم نے بتایا کہ رمضان میں پانی کے لیے پورا شہر اور پورا سندھ بلک رہا ہے اس گرمی کے زمانے میں جب پیتالیس ڈگری ٹیمپریچر ہے کراچی ووٹر بورٹ کی انتظامیہ سندھ گورنمنٹ کے لوکل منسٹر سعید غنی ٹینک کرما پیاسے ملکے کروڑ روپے کما گئے رمضان میں بھی پانی بیچا چاند بھائی نے دکھایا کہ کے ڈابیو ایس پی کے پمپنگ اسٹیشن پر سے پانی کیسے چوری ہو رہا ہے اور کیسے بکرا تھا ہم نے تو اتجاد کیا کہ ورلڈ ہیلت آگنائزیشن کی ٹیم آئی اور انہی نے کہا کہ ہیچ آئی وی کے جو ٹیسٹنگ کی جاری ہے وہ مناسب طریقے سے نہیں کی جاری ہے ہم نے تو اتجاد کیا کہ کراچی گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے شک کراچی نے پورا سندھ گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے ہم نے تو اتجاد کیا کہ گندم کا نہیں خرید رہی ہے ہم نے تو اتجاد کیا آج کہ یہ اجلاس غلط بلایا گیا ہے ہم نے اپوزیشن کا حق ادا کیا آج آپ کے توسط سے کراچی کے عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ سندھ کے عوام کو بتا رہے ہیں سوری معافی چاہتا ہوں سندھ کے عوام کو بتا رہے ہیں کہ ایسے اجلاس ایسے سپیکر ہمیں نامنظور ہیں ہم ان کے خلاف اتجاج کرتے رہیں گے انہیں جمہوریت پروان نہیں چڑھنے دینی ہے اس سے کہ آج جتنے نو مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا فیصلہ نہیں کرا جو دیئے انہیں کمیٹی وہ دیئے فپو کو فپو اس کی ممبر ہیں فپو کیا ہیں آنٹی کرپچن آنٹی کرپچن اس کی ممبر دوسرے ممبر جیل میں شرجی لنام مہمن شہد فیم زیتون کا تیل کا فیم مالش کروا کروا کے ہڈیاں تو صحیح ہو گئے ان ماشاءاللہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے زیتون کا دیل صحیح معنوں میں ہوگا اور کاسم سمرو صاحب ٹھیکہ دار نمبر اول کے صاحب زادے اور کون ٹیلی فون لائن مین کے بھتیجے بیٹے یہ سب تو ممبران ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی عالی کردار کے عالی لوگ اسی لیے آج تیش سال کے اندر کوئی ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ریپورٹ نہیں آتی یہ ہے ان کی کارکردگی یہ چوروں کا ٹبر ہے اور گلی گلی میں شور ہے سارا ٹبر چور ہے پاپا چور ہے پپو چور ہے پپو چور ہے پی 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 چور ہے اور ان کے خاطر جو بدنام ہوگا جو ناکام ہوگا جو نامراد ہے نام اس کا مراد ضرور ہے لیکن ہے وہ نامراد اور میں نے تو سنا ہے اب اس کی باری ہے دیکھیں ایک بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کراچی آدھے سے زیادہ کراچی پانی کی کمی کا شکار ہے کراچی کے وہ علاقے جہاں کبھی پانی شارٹ نہیں ہوتا تھا آج وہاں بھی کئی کئی دنوں تک پانی نہیں آ رہا ہے لوگ کین لے کر ڈبے لے کر بلٹیاں لے کر پانی کیلئے بھٹک رہے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے عوام نے ہمیں کس لئے منتخب کیا ہے اس لئے منتخب کیا ہے کہ علاقوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم اسمبلیوں میں ڈسکس کریں ان کو پر بات کریں حکومت کو مجبور کریں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی میں یہ جو بہران پانی کا یہ سعید غنی کی وجہ سے مسنوعی بہران پیدا کیا گیا ہے سعید غنی کی دھمکیوں کی وجہ سے سعید غنی کی جو دھمکیاں ہیں واٹر بورڈ کے افسران کو ان کی دھمکیوں کی وجہ سے واٹر بورڈ کے افسران وہ کام کرنے پہ مجبور ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں کیے علاقوں میں بدنیتی کے بنیاد پر غیر منصفانہ پانی تقسیم کروایا جا رہا ہے اپنے من پسند علاقوں میں پانی پہنچوایا جا رہا ہے غیر غیر محسوس طریقے سے اپنے کارندوں کے ذریعے والو آپریٹ کروایا جا رہے ہیں بیریہ ٹاؤن کو لاکھوں گیلن کرونوں گیلن پانی پہنچایا جا رہا ہے یہ جو اور جو واٹر بورڈ کے افسران ہیں وہ خوف زدہ ہیں ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ایک مرتبہ نہیں بار بار واٹر بورڈ کے ام ڈی ان کے افسران کے ساتھ ہم میٹنگیں کر چکے ہیں جلاس کر چکے ہیں لیکن وہ افسران یہ سمجھنے اور سمجھنے کے باوجود کے علاقوں میں زیادتیاں ہو رہی ہیں حکومت کی پالیسی کے وجہ سے عوام کو پانی نہیں مل رہا ہے وہ ان کی دھونز دھمکیوں اور بلیک میلنگ بلیک میلنگ اس سینس میں میں بات کر رہا ہوں کہ انہیں فرنٹ ٹرانسفر کر دیا جائے گا وہ لوگ ایسے کام کرنے پہ مجبور ہیں اور روزنہ سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں ٹینکر کے ذریعے پانی بیچا جا رہا ہے تو ہم تمام لوگوں نے آج بھی کراچی کے لئے آواز اٹھائیے پانی کے لئے آواز اٹھائیے پورے سندھ کے لئے پانی کے لئے آواز اٹھائیے اور ہمارے لئے یہ اس قسم کے ایجنڈے کی امیت نہیں ہے کہ آپ آصف علی زرداری کے اوپر ریزولیشن لے کر آؤ یا آپ وفا کی ایک ایشیو ہے ڈالر کا ایشیو جو گزشتہ کئی مہینے سے چل رہا ہے پچھلا پورا سیشن تین مہینے کا گزر گیا آپ نے ایک لفظ ڈالر کے پر بات نہیں کی آج آپ کو اچھا نیڈ ڈالر کی ہم کہتے ہیں کہ آپ کو بات کرنی ہے آپ پانی پر بات کرو آپ اسپطولوں کی حالتظار پر بات کرو ایچائیوی پر بات کرو ایڈز کو پر بات کرو ایڈیوکیشن پر بات کرو ٹرانسپورٹ کو پر بات کرو روزگار کے اوپر بات کرو کوٹہ سسٹم پر بات کرو جالی ڈومی سیل پی ارسی پر بات کرو اندرسن جو نوکرییں بیچی جا رہی ہیں ہم کہتے ہیں اس کے اوپر بات کرو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے ذریعے جو نو سو ستاون کتنے عرب روپے کی کرپشن شوکی گئی ہے اس کے اوپر بات کرو اس پر یہ بات نہیں کریں گے کسی فرد وائد کو کسی خاندان کو بچانے کے لیے یہ انہوں نے آج پچاس لاکھ کٹی کا لگایا ہے بہتر تو یہ ہوتا یہ پچاس لاکھ روپے نکال کر لانڈی کرنگی ملی شاہ فیصل لائنزر یا یا لیاری کسی بھی علاقے میں پچاس لاکھ سے پانی پہنچا دیتے تو وہ عوام کے فائدے میں جاتا کوئی سوالات ایک ایک کر لیں ان کا دے لوں آپ کر لیں ملکر کراچی کے مخروف سلاکوں کے اندر آپ پر نور کراچی نیو کراچی وفردون اور نور تازہ بات میں پانی کا مخروف گوہران پیدا کر رہے ہیں آپ کو دیکھیں جواب دے تو میں دے تو اس کا ویلکم ویلکم ابھی تک سو رہے تھے گیارہ سال ہو گیا سو رہے تھے نائل تمہیں منجمنٹ کرنی نہیں آتی گیارہ سال میں تم صحیح نہیں کر سکے وارٹر بورٹ کو چلو جاگ گیا ہو بڑی اچھی بات ہے مبارک بات دیتا ہوں صحیح تو کر دو جو پی ٹی آئی والا ہے جو ایمکم والا ہے سب کو اندر کرو نکلیں گے سارے پی 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 والے فکر نہیں کرو ویلکم صاحب آپ نے کہا بلا وجہ اجلاس ہے کل بھی اجلاس ہے تو کیا اپوزیشن رسول میں شرکت کرے گی اور دوسرا جو پولیس ایسٹ کے معاملے پر اپوزیشن کے طرف سے اب کیا رویہ ہے جی دیکھیں ہم نے اجلاس میں ان کے مقاصد نہیں پورے ہونے دیں بلا وجہ اجلاس ان کے لئے کوئی وجہ اور معنی رکھتا ہے ہم ہم ان کے پورے نہیں ہونے دیں ٹھیک ہے ہماری حکمت عملی ان کو ناکام کرنا ہے ہماری حکمت عملی ان کو ایکسپوز کرنا ہے ہم کو دکھانا ہے کہ یہ جو سندھ کے احمدرد بنتے ہیں وہ سندھ کے سب بڑے دشمن ہیں یہ لٹے رہے ہیں یہ ڈاکو ہیں ان کا لیڈر وہ بھی ڈاکو ان کی لیڈرانی پھولندیوی انٹی کرپچن وہ بھی اور پپو میہ بھی یہ سب چور ہے پورا ٹپ پر چور ہے اور پولیس ایک کے بارے میں آپ نے جو بات کی ہے اس کے اوپر جو ہمارا ڈیسینٹ نوٹ ہے ہم اس پہ قائم ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ باتیں منوائیں آبھا حقا کیا ہے ہم potentاہ